تو مت کر مگر خدا رہا ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام مت کر جاک نام کار کشیرمز خلافت یا شہادت اے بھائی یہ خلافت اور شہادت کا نیارہ عدنی کی آخر میں مکہ موزمے میں لگایا ہوتا وہ ہم بھی لگا دی مکہ موزمے کی زمین مزلمانوں کی نہیں تھی وہاں اللہ نے مزلمانوں کو نماز کی چھوڑ دے دی وہ زمین مزلمانوں کے کافیت میں نہیں تھی اللہ نے روزہ ان پر حرص نہیں کیا وہ زمین مزلمانوں کے کافیت میں نہیں تھی اللہ نے انہیں پردے کا حکم نہیں کیا وہ زمین مزلمانوں کے کافیت میں نہیں تھی اللہ نے شہاب ان پر حرام نہیں کیا وہ زمین مزلمانوں کے کافیت میں نہیں تھی اللہ نے انہیں جہادت کا حکم نہیں کیا جب وہ مسلمانوں کے آزار بملی پتھا چل ہوئی پھر اللہ نے اپنے نماز فرض کی پھر روجے فرض کیے پھر صورت حرام کیا پھر شراب حرام کیا یہ مکہ کی سب سے بھی ہمیں کہتے خلافت یا شہادت جہاں ہمیں اپنے مسجدوں پر اکتیار نہیں ہے یہ کیسے برداری انشاءاللہ کیے یہ جب چار لو ہماری مساجد میں بہت ساری مساجد آئیسے ہیں ہماری علمہ حضرام ہیں درست دوس 54 آمد ش vaiی promoted دوس گوش میں آج stable کہیں پیما Down ک impressive پیما اس گوش میں اور کنیساری آمد کیا كل اللہ دوس رات کنیس کا ، چاہرت واحد سور موز سورات کہ بہت سوريا حمد Sh suicide موز مسیوما کافذ بقیر بے شک میکنہ صحابہ بھی رہے ہیں ہم نے صحابہ کی وہ جیز بھی کتاب میں لکھتے ہیں ہمیں کوئی کسی سے گھرافت کی ضرورت نہیں ہے مگر اگر کہا ہمیں یہ مسئلہ یہ کی کشید سے بہنے ہم کیا چاہتے ہیں آزا جی یا تو جو غیر شریف یہ مشرق مرتے ہیں نوزل بلہ یہ داخل مرتے ہیں مگر دیمان پر یہ اوچھوڑا ہے یہ کیا چاہتے ہیں آزا جی مگر دیمان پر یہ کیا چاہتے ہیں یہ تاثب ہے یہ سوٹے سمجھے چاہتے ہیں اگر اگر نار آشی تو یہ خلافت نار آشی جو لوگ اس پر لیں گے پٹیں گے وہ غیر شریف ہیں مرتے ہیں جاہل مرتے ہیں مکرو مرتے ہیں کافر مرتے ہیں آوزل بلہ یہ چاہتے ہیں کہ کشید ہندوستان سمجھے چاہتے آزا جی اس نے اس لئے ارمان پر یہ کیا چاہتے ہیں کشید ہندوستان سے کشید ہندوستان سمجھے چاہتے ہیں اس لئے اسلام سمجھے چاہتے ہیں جو دیمان پر اس کے سلطے ہیں یہ کشید ہندوستان سمجھے چاہتے ہیں امام تایمیان تایمیان پر پڑھن خاص جاگر اللہمہ ابن قائم دوپرس مسلمان پر کمہ تاکہ ان خلاب لڑنے سوچے اگر زلو اس خلاب اگر وہ جہاب تھا تو یہ جہاب کنے گئی بے شکر تم جتا تھا گوڑے خلاب لڑنا کوئی ثابت کر کے دے 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 پئی مہتی نمبر آت نمبرز اگر ظلم کے خلاب لڑنا کفر ہے ارے بھائی کشمیریوں کو اپنے حد تک جدو جہاب کرنے دو اگر آپ کو مولوی اور خلاب پر تایم کرنی ہے تو کشمیریوں کے کمزور کندو پر ہی کیوں یہ بہت ڈاؤتے ہو پچاس اسلامی ممالک کے کندو پر یہ بہت کیوں نہیں ڈاؤتے ہو کشمیریوں کے جدو جہاب تایم کی ہے اس کے محرکات ہیں کشمیر کا جوان نکلا پکھر لے کر یہ نکلا کیوں اس کے سامنے کنن پوشکورا کا واقع ہے اس کے سامنے نیل و فرشکن کا واقع ہے اس کے سامنے اپنے بھائی کو بے گناہ مارنے کا واقع ہے اس کے سامنے یہاں کی مذہبوں کی بے حربتی ہے اس کے سامنے یہاں کی سطح باپ لڑکیوں کی اسمت دلتی جدن آ رہی ہے اور یہ ان کو بچانے کے لیے اگر صدق پر آ جائے تو ہمارے مفتیان آج کہتے ہیں یہ جہاب کی جنگ ہے پھر آلہ کی قسم حضرت آلہ کیا ہے مولانا اسماعیر شہیر اور شیخ آمد بریری پھر وہ بھی جہالت کی موت مرے جو بلہ کیوں یعنی بھائی کو زلم کو مسلمان پر آف تاریخ ان کو پتا ہے یعنی ایک ساتھ اس کے اطاعت تک پر کہ اس دلتیات کو ملیا میر کرنے کی کوشش ہے یعنی بھائی کو زلم کو مسلمان پر باتائی تک مسلمان جماعی بھوپال آج سم کے حضرت شیخ یا حضرت شیخ آمد شیخ آمد شیخ آمد ناز رضا احمد خانی یہ دوسرے شیخ آمد بریری صاحب یعنی بھائی سمت دیکھتیم دوسرے شیخ آمد مولی صاحب تمہاری کتاب میں آج تک لکھا ہے ان کو شہدائی باپ اور تم لوگ کہتے ہو انہوں نے کسی خلافت کا نعرہ نہیں دیا انہوں نے کسی قضوحید کا نعرہ نہیں دیا کہ اپنے مسلمان بائیو کو مرک کرے سکروں کے بارے کس وہ دونوں اپنے شاہدو کے ساتھ شہید ہوئے بارہ کورٹ میں ان کی قبریں ہیں آج بھی امت ان کو کہتی ہے شہدائی بارہ کورٹ اگر تشمیر اپنے ظلم کے خراب پڑھنے پڑھنے کے لئے مر کے ہیں اگر ان کیا جہاد جہاد نہیں اگر یہ کبر پہ مرتے ہیں پھر آپ یہ بھی کہو کہ شہدائی بارہ کورٹ بھی کبر مر گئے جہاد کو یہ داوکی براہ مل گئے جہاد کو یہ حقا ہے جہاد کو یہ داوکی براہ مل گئے